نمسکار دوستوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کے پریہ بن جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے نام سے ہی لوگوں کو چیڑیا تکلیف ہو جاتی ہے ایک ویکتی کے ہلکے سے آگرہ پر لوگ کسی کارے کو کرنے کے لیے ترن تیار ہو جاتے ہیں اور دوسرے ویکتی کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی لوگ اس کی باتوں کو انسنا کر دیتے ہیں یا بنا من کے لاپروہی سے بھرا ہوا کارے کرتے ہیں دوستوں زندگی میں کامیابی پانے کے لیے کیول اکیلے کا ہی یوگدان نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں دوسروں کی بھی ساہیتہ کی عوض شکتہ پڑتی ہے کامیاب ہونے کے لیے اچھی تکشا کے ساتھ ساتھ ویوہر کسل ہونا بھی اتنا ہی عوض شک ہے وہاں لوگ ادھک کامیاب ہوتے ہیں جو لوگوں کے ویوہر کو سمجھ کر ان کے ساتھ ویوہر کرتے ہیں لوگ ان کا ساتھ اکثر دیتے ہیں جو ان کا سممان کرنا جانتے ہیں اس کے ویپریت جو لوگ دوسروں کے ساتھ اچھا ویوار نہیں کرتے ہیں وہاں کامیابی کی سیڑھی کو نہیں چڑھ پاتے ہیں لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں لوگوں کو پرباویت کرنے کی یہاں کلا پرتیک ویکتی کے پاس نہیں ہوتی ہے دوستوں لیکن یدی ہمیں جندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس کلا کا ہمارے پاس ہونا اتینتی آوشک ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ ایسے ہی ایمپورٹنٹ ٹپس کے بارے میں جو آپ کو ایک پرباویت کرنے کے لیے رول نمبر ون یہاں کہتا ہے کہ کسی کی بھی آلوچنا برائی یا نندہ مت کرو جب ہم کسی کی آلوچنا کرتے ہیں تو اس ویقتی کے ہردے میں ہمارے لیے کیول نفرت کا ہی جنم ہوتا ہے کسی کی آلوچنا کرنے سے پہلے ہمیں یہاں جان لینا چاہیے کہ کیا دی ہم اس جیسی پریشتی میں ہوتے تو ہم بھی شاید ایسا ہی کرتے ہم بینا پریشتی کو سمجھے سامنے والے انسان کی آلوچنا یا برائی کرنے لگ جاتے ہیں ہمیں اس انسان کو سکاراتمکتہ کے ساتھ سمجھنے تتھا اپنی گلتی صدہرنے کا موقع عوشت دینا چاہیے ادکتر ماں باپ اپنے بچوں کے سکاراتمک پکش کی تاریف کرنے سے زیادہ ان کی کمیوں کے لیے ہمیسا ان کی آلوچنا کرتے رہتے ہیں جبکہ انہیں یہاں چاہیے کہ بچوں کے اچھائی کے پکش کی تاریف کریں ایک بار ایئر سو میں پردرسن کرنے کے بعد باپس آ رہے تھے کہ تبھی آسمان میں اچانک ان کے ویمان کے دونوں انجن بند ہو گئے اپنی کسلتہ سے انہوں نے ویمان کو سعی سلامت نیچے اتر دیا اترنے کے بعد انہوں نے جانس کی تو پتا چلا کہ ان کے ویمان میں گیسولین کے ستان پر جیٹ کا اندھن ڈال دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس میکینک کا پتا لگایا جس نے ان کے ویمان کی سرویس کی دی وہاں میکینک اپنے دورہ کی گئی گلتی پر پہلے ہی بہت پستا رہا تھا جب ہور اس میکینک کے پاس پہنچے تو وہاں رونے لگا اس کی اس گلتی سے بہت بھاری نقصان ہو سکتا تھا جتا جانے بھی جا سکتے تھی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گلتی پر ہور کو کتنا آدھک کرو دایا ہوگا ان کا من اس میکینک کو بھلا بھرا کہنے کا جتا جوڑ سے ڈاٹنے کا بھی کیا ہوگا لیکن ہور نے اس کی کوئی علوصنہ نہیں کی اس کی اسطان پر انہوں نے گفتے کہا کہ میں تم پر بہت بھروسہ کرتا ہوں جتا پھر دوبارہ تم ایسی گلتی نہیں کرو گے میں چاہتا ہوں کہ کل پھر سے تم میرے ویمان کی سرویس کرو اب آپ سوچئے کہ ایک سادھارن وقتی ایسی استطیق میں کیا کرتا اسے بھلا بھرا کہنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری آلوشنہ کرتا جس سے اس میکینک کا آتنویسواس گر جاتا اور وہ دوبارہ کبھی بھی کسی کارے کو اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا رول نمبر دو یہاں کہتا ہے کہ لوگوں کی سچے دل سے تعریف کریں اپنی تعریف سننا کسے اچھا نہیں لگتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں سے کارے کروانے کا اس سے بہتر اپائے نہیں ہے کوئی بھی وقتی کوئی کارے تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی انتراتمہ اس کارے کو کرنے کے لیے پریریت نہ کرے آپ کسی سے کوئی کارے جبردستی نہیں کروا سکتے یدی آپ کسی کو درہ دھمکا کر کوئی کارے کرواتے بھی ہیں تو بھی اس کا دور گامی پرینام اچھا نہیں ہو سکتا وہاں وقتی اس کارے کو کر بھی دے گا لیکن بے من سے بے من سے کیا ہوا وہاں کارے کتنا سفل ہوگا یہاں تو آپ جانتے ہی ہیں اس کے اسطحان پر یدی اس وقتی کی روچی اس کارے میں جاگریت کی جائے تو وہاں وقتی اس کارے کو پوری تنمیتہ کے ساتھ کرے گا جس سے اس کارے کی سفلتہ کا پرتیسط کئی گناہ بڑھ جائے گا کسی کی سچے دل سے تاریف کرنے سے اس وقتی میں کارے کرنے کی اچھا سکتی جاگریت کرنے سے وہاں آپ کا کارے کھسی کھسی کرنے لگتا ہے اس لیے لوگوں کی سچی تاریف کرنا ہمیشہ ہی ایک اور بھاؤسالی ایوم کارگر اوپائے ہے جیون جینے کے لیے انسان کو کس چیز کی آؤ سکتا ہوتی ہے بھوجن، ہوا، سواست، نیند، پیسہ، مہتو ان میں سے باقی سبی چیزیں تو سامانے روپ سے سبی کو ابلپ دو جاتی ہیں سیوائے ایک کے اور وہاں ہے ایمپورٹنس یا مہتو ہر وقتی چاہتا ہے کہ اسے مہتو دیا جائے اس کو ایمپورٹنس دی جائے اس کے دورہ کیے گئے کاریوں کی ہر کوئی پرسنسہ کرے جب وہ اپنی سچی پرسنسہ سامنے والے وقتی سے سنتا ہے تو اس کے پرتی اس کے دماغ میں سکاراتمک بھوجن ملیتا ہے اور اس پرکار سچی پرسنسہ اس وقتی کے دشتی کون میں آپ کے لئے بدلاؤ لے کر آتی ہے ادھکان سرستے اس لئے نیرستہ سے بھرے ہوئے رہتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو ان کے دورہ کیے گئے کاریوں کے لئے مہتو نہیں دیتے ہیں یدی ہم مہتو کے اس نیم کو سمجھ جائیں اور پریوارت سماج میں ایک دوسرے کو ان کے کاریوں کے لئے مہتو دینے لگیں تو ہمارے دشتوں میں مٹھاز بھر جائے گی رول نمبر تین یہاں کہتا ہے کہ لوگوں کو وہ دیں جو وہ چاہتے ہیں نہ کہ وہ جو آپ چاہتے ہیں لوگوں میں کارے کرنے کی اچھا جاگریت کریں جس سے کہ وہ اپنے آپ ہی آپ کا کارے کرنے کے لئے تیار ہو جائیں ڈیل کارنے کی سوشل سکلز پر اپنے لیکچر سیریز کے لئے ہوتل کا والروم کرایا پر لیتے تھے لیکن ایک بار انہیں اچانک سوچ نہ ملی کہ ہوتل نے ان کا کرایا پہلے سے تین گناہ بڑھا دیا ہے تب تک ان کے لیکچر سیریز کے سبی ٹکٹ بھی بک چکے تھے تتھا سارا پر چار کارے بھی پورا ہو چکا تھا ڈیل کارنے کی اتنا ادھی کرایا نہیں دینا چاہتے تھے لیکن سمیہ اتنا بلکل بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ اور سوچ پاتے وہ ہوتل کے مینجر سے ملنے پہنچے تتھا ہوتل کے مینجر سے کہا کہ مجھے آپ کے دوارہ بھیجے گئے پتر سے بہت کشٹ پہنچائے لیکن اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے آپ کے اسطحان پر یدی میں ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا ہوتل مینجر ہونے کے ناتے آپ پر یہاں جمعیداری ہے کہ آپ ہوتل کو ادھک سے ادھک لاب پہنچائیں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کرایا بڑھانے سے آپ کے ہوتل کو کیا لاب و کیا ہانی ہو سکتی ہے ڈیل کارنے کی نے ایک آگچ پر بیچ میں ایک لائن کھینچ کر ایک اور لاب چطہ ایک اور ہانی کا کولم بنا دیا سب سے پہلے انہوں نے لاب کے کولم میں لکھا کہ یدی آپ مجھے والروم کرائے پر دیتے ہیں تو اس سے آپ کا والروم باقی سمیں خالی رہے گا جس سے آپ اسے ڈانس چطہ انے کاریوں کے لئے کرائے پر دے سکتے ہیں جس سے آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی اب یدی ہانی کے بات کی جائے تو یدی آپ مجھے والروم کرائے پر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو یہاں نقصان ہوگا کہ آپ کی آمدنی بلکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ میں اتنا کرایا نہیں دے پاؤں گا اور مجھے 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 مجھوری کے کارن اپنا کاریکرم نرست کرنا پڑے گا اس سے بھی بڑا نقصان ایک اور آپ کا ہوگا اور وہ یہاں کہ میرے کاریکرم میں کئی بڑے سکشت سب्य اور سنسکاری لوگ آتے ہیں جس سے آپ کے ہوتل کا پرچار پرچار اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے جدی آپ اپنے ہوتل کا وگیاپن بھی دیتے ہیں تو بھی اتنے لوگ نہیں آئیں گے جتنے میرے لیکچر میں آتے ہیں جدی آپ ہوتل کے پرچار کے لیے وگیاپن دیں گے تو آپ کو لگوک پانچ ہزار ڈالر تو خرچ کرنے ہی پڑیں گے جبکہ میرے لیکچر سے آپ کے ہوتل کا پرچار پرچار اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے میں نے لاب اور ہانی کا وہاں پیپر مینجر کو پکڑایا اور کہا کہ آپ آرام سے لاب تتہ ہانی کے کہ اس ہوتل مینجر نے میرا کرایا تین سو پرسنٹ بڑھانے کے استان پر کیول پچانس پرسنٹی بڑھایا تھا اب آپ سوچئے کہ میں نے ہوتل مینجر سے کرایا کم کرنے کے لیے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی میں نے تو صرف اس کے لاب اور ہانی کے ویسے میں بتایا تھا جدی میں نے بھی سامانے وقتی کی باتی اس سے جا کر بحث کی ہوتی یا پھر جا کر بھلا برا کہا ہوتا کہ اس نے میرا کرایا کیوں بڑھایا ہے تو پھر کیا ہوتا وہ مینجر بھی اپنی بات پر اڑ جاتا اور میری بات کبھی بھی نہیں مانتا اس بحث کا پرنام آخر میں نردھا کی نکلتا جو وقتی سامنے ویلے وقتی میں کارے کرنے کی اچھا سکتی جاگرد کرتا ہے وہ سب کا پریہ بن جاتا ہے اور کسی سے بھی اپنا کارے کروا سکتا ہے دوستوں یہ کچھ بہترین باتیں تھی جو ہمیں ڈیل کارنے کی بیسٹ سیلنگ بک how to win friends and influence people سے سیکھنے کو ملتی ہیں یہاں بک آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں ساہیتہ کرتی ہے یہاں بک آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے ایک بھوہر کو سلوکتی بننے سے آپ سب کے پریہ بن سکتے ہیں آپ کسی سے بھی اپنا کارے کروا سکتے ہیں دوستوں یدی آپ کو اس ویڈیو سے پریڈنا ملی ہو تو اسے لائک کریں تتہا شیئر کریں اور یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں ایوہم بیل آئیکن پر اوشے کلک کریں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلیے دوستوں پھر ملیں گے کسی اور بہترین پستک کے گیان کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا وات جائے ہند جائے بھارت